اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں جو آپ کو ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے میرے دیکھنے والے جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں اور مسکراتے رہیں مورننگ کا ٹائنگ میں صبح صبح ہم بچوں کے روم میں آئے ہوئے کیونکہ ہماری استری والی ٹیبل کی سیٹنگ جو ہے وہ بچوں کے روم میں ہوئی ہے اور آپ ابھی تک دیکھ سکتے ہیں میرے بچوں کا روم جو ہے وہ ابھی بھی گیلا ہے اور ساتھ میں یہ رضائی اور یہاں بھی اسی طرح ہاں ہی گو ہانی یہاں کھڑی بھی ہے ہم گاؤں سے آ چکے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں کپڑے استری کرنے ہیں مورننگ کا ٹائم ہے کیونکہ انہوں نے آفیس جانا ہے بچا آپ نے کچپ کھو رکھیں ہیں کچپ کھو ہے کون سا کچپ جو 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 باگرمتا شایوار وزنی وہ جہاں وہ نہیں ہے چمچ چلو چھو ہاں ہی بڑھا ہوگا ہے شوز پہنے ہو ہانی شوز پہنے جلدی کرو اوے یہ ٹوپی پہنے ہو ہانی درہا تو میں ان کے کرتی ہوں جی یونیفارم استری اور اس کے بعد ان کا میں نے آپ کو یہ بتایا ہے شویب کی بردے بھی ہے کیونکہ آج ہے جی یکم اور آپ کے باس کلپ پتہ نہیں کب پہنچتا ہے یکم جنوری کو شویب خان جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے وہ آج ان کی بردے بھی ہے بچے تو کہہ رہے ہیں کہ ماما ہم نے اچھا سیلیبریٹ کرنی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے ہم بڑوں کو اتنا شوق میں ہوتا ہے بس سمکل سی ہی بس ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہم تھوڑی سی خوشیاں شیئر کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں ان کی یونیفارم استری کر لیتی ہوں لے کر آئی ہوں اور اس کے بعد بات کی جو ہے سوارے دن کی روٹین تھوڑی تھوڑی آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ میں نے بھی پڑھا رہ جانا ہے شیئر میں بھی آفیس جانا ہے رات کو ہم اٹھیں تو کافی زیادہ تھک چکے تھے اب ہم نے کام کرے گئے شیئر میں کپڑے اسری آج ان کو میں کہہ رہی تھی کہ یونیفارم جائے نا وہ دو لے لو بہت زیادہ تھند ہو چکی ہے اور یونیفارم خوشک بھی رہے دے یوں نا کو پہنا ہوانی جو جاؤ نا میں جو بھٹی ہدا پہنوں ہم ہمارے پاک بھٹ سردی ہے پیل کرتا ہے شوار پہنے کی گھرے دادو گئے تھے وہاں پہ کھلا گھر تھا چھوپنی کلی بھی ہوتی تھی وہی پہم بیٹھ جائے تھے چاہی بنائے کے دیتی ہاتھ سیکھتے تھی گرم کتنا عرصہ رہے ہو کہ تم ہاتھ سیکھتے تھے ایک ہی تو شبہ گزری ہے دادو کے گھر ایک ہی شبہ گزری ہے وہ ایک ہی شبہ بھی یادگار گزری ہے اور ایک شام بھی یادگار گزری ہے ہم ہم صاحبوں نے صحیقت کی تھی اما یاد ہے یہ دیکھو یہ امنہ آگئی ہے امنہ آپ کو دادو کے گھر مزہ آیا تھا کتنا مزہ آیا تھا ہانی اس کنہ ڈرائنگ روم میں وہ بڑا ہے کوٹ کوٹ دھوڑا ہے وہ کوٹ کوٹ دھوڑا ہے ہم اس کا کوٹ لیا پریش کر لیے اور ہم جاتے ہیں ان کو دینے اور اس کے بعد پھر ہمیں اشترنا ہوتے ہیں سکپ کر دیں ان کے جوتوں کو ملازہ فرمائے امنہ کا جوتہ دیکھیں ہمزہ کا جوتہ دیکھیں اور یہ ہانی نے میرا چوز کرنا ہوتا تھا تو یہ ہوا پڑا ہے ہمارے روم کا حشر اور یہاں میں ان کو کپڑے انیفارم رکھ لیتی ہوں اور شویب دیکھتے ہیں وہ کہاں ہیں اللہ 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 سرد ہویا جا رہے ہیں پورا رہا لیتے ہیں سرد ہو رہے ہیں چلیں جی یہ تیاری کرتے ہیں اور ہم ان کا ناشتہ بناتے ہیں سردی لگ جائے گی شوئے پانی کھول دو گرم پانی سے سرد ہو لو ابھی ہم نے گیزر لگوانا ہے کیونکہ ابھی ہم نے نا گھر کو صرف رہنے کے لیے اتنا کیا ہے کہ رہنے کے قابل ہو جائے ان کی یونی فارم یہاں بڑی ہوئی ہے پورے کمرے میں نظر دھڑائیں تو ہر چیز آپ کو بکھری بھی نظر آئے گی تو ناشتہ بناتے ہیں کچھن میں ہم آ چکے ہیں اور سالیہ نے کیا کر لیا ہے سارن ہو گیا گرم سارن ہو گیا گرم تو ہم نے فائنلی یہ دیکھیں فریج بھی ہم نے اپنا کچھن میں ہی کھڑا کر دی ہے ہمارا فریج جو ہے وہ کچھن میں آ چکا ہے تو اب ہم بیٹھتے ہیں جی ناشتہ بناتے ہیں ہمزہ پتی لے آیا ہے آ گئے ہو پتی لے کر سردی لگ رہی ہے سردی لگ رہی ہے بھی ہمزہ کو کس نے جی بیس روپے کیا یہ پتی آج ہم نے پھر گروسی کرنے جانا ہوگا شاید تو ابھی فیلال یہ ہم نے توا جلا لی ہے اور چائے ہم نے اپنا رکھ لی ہے ٹھیک ہے کونی جل رہے گا گروب بانی آ رہا ہے جب یہاں جو ہے ہم ناشتے کی تیاریاں کر رہے ہیں یہ دیکھیں پیڑے کتنے لو ہیں ہم اور ہم اپنے ہی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تو یہ بچ رہے ہیں ایکسٹرا اس کو بھی بنا لوں کسی کو بھوک ہے نہیں سوپر سوپہ انہوں نے بھوکھایا ہے تو ابھی پھر ہاتھ اس کو بھک رہے ہیں اور مجھے کوئی کپڑا چاہیے اس کے اندر بھی مانی ہوگا ہم اپنے شرف کو کر لیتے کی بھی خوش آج ہے لائٹے اون کر دینا پہلا تو یہاں جو ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہی کروں گے سارے پیڑے بنا کر رکھ دیں گے اور یہاں ہم نے ایسی آج ابھی ہم ہلکی کر لیتے ہیں اور سیون مکمل کر لیتے ہیں اپنے میں دیکھیں جی تو فائنلی سارے پیڑے اچھے وہ بن چکے ہیں ٹھیک ہے آخری لاسٹ جو تھے وہ بن رہا ہے اور شویب کو بھی آگے آرڈر 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 یہاں میں نے اپنی روٹی بنا لیے چائے اس میں میں کیوں لے کر جا رہی ہوں کپ جو ہیں وہ سارے ملے ہوئے پڑے ہیں تھوڑا سا سالن رکھ لیتے ہیں سالن میں تھوڑا ساپنے پراتھے پر رکھ لیتیم بس اتنا سا بہت ہے ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا اچھا یہ دو یہاں سے ہم ثوڑا سا اپنا بس اتنا سا ہی بہت ہے یہ ہمارا ناشتہ ہم یہ ناشتہ کرتے ہیں شویب جو ہے وہ ریڈی ہو چکے جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں حمزہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے حمزہ آپ آنکھوں سے تو اونچی کرو ٹوپی آنکھوں سے اونچی کرو ٹوپی اور ہم کرتے ہیں جی ناشتہ اس کے بعد باقی کام میں آپ کو جائے رہے جائے ہم نے اندر ہی آئے دو میں جو کھڑو 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 کان لے آئیے اپنے بھائی کا بیٹا اور میرے بچے سارے کملے ہوئے پڑے ہیں میرے بچوں کو اتنا شوک ہے اے جوٹی تو اتا رہا ہے برائے بال بچے کملے ساتھیں اے امنا اس کو کچھ ہو نہ جائے ہاں نہیں ہٹ 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 ہمزہ کو دیکھیں کرتا بچے کھڑو 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 کھ� اچھا لگ رہے آپ کو اچھا لگ رہے آپ کو اچھا لگ رہے آپ نے کبھی آج پیتا ہوگا ہم سب بھری بات ہوتی اچھا لگ رہے چلو دے آو دنسکان چلو گھر لے جو یہ ایک ہی درد نمکہ چلو دیئے میرے خود آیا چھنٹا میں مارنا ہے پہلے ہانی آپ نے یہ بیگ کیوں اٹھایا ہوئے یہ دیکھیں یہ ہانی کے کام میری مردی سالیہ اس سے یہ لے کر پیٹی پہ رکھو کھانا باہر سے لے کر آؤں یا گھر تو بس وہ کھانا جو ہے ہم لوگ گھر پکا رہے ہیں بچوں کا کھانا بنانا ہے تو کھانے میں میں کیا بنا رہی ہوں میں نے کھلال ان کو بولے چکر لے کر آؤں میں نے کچھ میزی بنائی ہوں اچھا میں آپ کو اور دے تیو چپ کرو چپ کرو امیرانی تو میرے تک آس ہے کیوں لیے بھنگی یہ بکر تو ہم لوگ اب شویب گئے ہیں سبزی بگرہ لینے تو وہ لے کر آ جائیں اس کے بعد ہم نے گجریلا ٹوٹ گیا وہ میرا پھول تھا گجریلا ٹوٹ گیا اس کا کہہ رہی ہے کہ گجریلا سارا ٹوٹ گیا دیکھیں ابھی پھر آپ کے ساتھ اچھے جی شویب کی بردے تو بردے کا کیک شویب آئے ہیں جی دے دیر سے اور ہم بھی ابھی آئے تو آدھا کیک ہم نے کاٹ لیا ہے کیونکہ بچے بھوک بھوک لگا رہے تھے تو آدھا کیک جنا ہم شویب کے ساتھ کاٹتے ہیں اور کھاتے ہیں ان کے ہم ہیپی بردے کاٹتے ہیں یہ کس کے لئے ڈیکوریٹ ہو رہا ہے ابو کے لئے یہ دیکھیں جی یہ گھر سجایا جا رہا ہے کیونکہ شویب کی ہیپی بردے ہے آجو بابا کے لئے کیک کٹیں آجو بابا کی کیک کٹیں آجو بابا کی کیک کٹیں آجو یہ پیٹی سیل نیکٹر یار ہو جائے بردے کا ادھا کیک ہوں میں کھا لیا ہے سویب بھرے لیٹ بچوں سے برداشت نہیں ہو رہا ہم سویب کے ساتھ کٹتے ہیں ان کے باعتیں ہیں آج بھی ایسے کہ نیو یئر بھی آئی ہیپی نیو یر بھی آئے اس دن یہ چاند ہی ہے ہمارے یہ اٹھ رہے ہیں کہ اسی ہی بھی چانم زمین پہ اٹھ رہتے ہیں ہمارے 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 آمڈ سکیں گے ہم ہم یہاں سے کوئی سے کٹ کے کھلاؤ آپ کو پس جائیں گے آمڈ باپا کو پس جائیں گے اب کو بتاہیی ہمیں گے پس کھلے ہمیں گلائیں گے ہاں ہتھ ب کپ ہم سکتے ہیں ہم ہم آجکے ہیں کچن میں ہم نے کچن میں آجا کرنا ہے ہم نے کھانا بنایا ہے ہم نے ہمارے سودے چاہے ہیں سو یہاں بیٹھتے ہیں شام کا ٹائی میں تھکاوٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے بچہ ہم بہت زیادہ بھوکے ہیں بٹاپ چکن لے آو جلدی آو یہ ہمارا بلکل تینی کو اٹھ رہے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں اور یہاں جو ہے نئے سانے نمارا حمزہ سارے مانجانا ہونے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے میں چند رہنے کی آس پہلے تو ہمارے میں پہلے پڑے سنے انڈر ایک کر دینا ہے یہاں ج 제일 کچھ ہے میں نے یہ چھوڑک کرے جو کپی زیادہ پھنڈ لگ رہی ہے تو ہمارے سے چھوڑک کریں چھوڑک کریں سام کے سکر میں سب کچھ گوڑ جاتا ہے ہمارے دگیا میں زیادہ ہے وہاں کے بعد اس وقت کچھ ہمارا بھردی بنائے تو مسکار لوگ ہمارا چمچ لے گا ساری چمچ دھولی ہے اور مجھے پہلی نہیں جاتا پہلے تو ہم بچوں کو ڈاوٹ دے جی پھری آدھائے کہ وہ کٹھائی گے تو دے چمچ نہیں دیتا ہمارے دینے دی آلووں کی یہ دیکھیں آلو میں نے ہمارا چھیل کر ابھی آپ رکھے ہیں آلووں کی کٹن کر لیتے ہیں نہیں ساگھو پیسٹی دال دال اس سے شامل کرتی ہوتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ شوروہ جو نہیں دھوڑا سا ہم دھنیا پیسٹیں ہمارے 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 پیسٹیں رائع پ Ga Port جا بز رائع رائع جا بود رائع 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 ہمارا گریبی گریبی سی جو ہے وہ بن چکی ہے اچھے سے بھنایا آ چکی ہے اتنی پیاری جو ہے وہ کشبو آ رہی ہے ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں جی پانی آٹا تھوڑا سا پڑا ہوا تھا اچھے پانی آٹا تھوڑا 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 گریبی کر کے اتارتے ہیں نا یہ دکھاؤں اس کا ڈککر اٹھا دو تو اس طرح ہم اس کے لئے پانی آٹ کر دیتے ہیں اٹھوڑا سا میں جو ہے ان پیڑوں کے میں نے پیڑے لگا دیا ہے اور اب میں بناتی ہوں جی پیڑے پیڑے جو ہیں وہ بن چکے ہیں یہاں بھی کر کے پھر کی اوپر آ چکی ہے سو ہیٹ کر لیتے ہیں سالن ہمارا بے کل ہی ریڈی ہو چکا ہے بن کر دیکھ سکتے ہیں اور آٹا بھی یہاں گودہ جا چکا ہے میں بنا دیکھوں سے ہمارا بھائی گیا روٹی لیتی ہیں جی سیکھ کیونکہ بچے میرے دھوک بھوک لگا کے کھڑے ہمیں سو ہم بھی جتے ہیں جب بچوں کا کھانا آج کون سا گوشت ہے آج کون سا گوشت ہے مرہ کھائے ہم نے کے لیے دیوہ بس امید بس امید